موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام گوئنگ انڈرگراؤنڈ میں خوش آمد دید میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا ناظرین رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کوشش کریں گے کہ اسیمبلیاں تحلیل نہ ہو اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا گوئنر راج آئینی طریقہ ہے استعمال ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ پرویز علائی کی آپ کو بات بتائیں پرویز علائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم نہ اہلوں کا ٹولہ ہے ان میں حمد ہے نہ تحریک عدم اعتماد کے لیے عددی اکثریت اب ظاہر ہے جو ابھی وقتی سیچویشن ہے وہ ابھی ہمارے سامنے ہیں کہ آج نون لیگ کی قیادت کی طرف سے بہت سی سٹیٹمنٹس جو سامنے آ رہی ہیں اور اسی طرح رہا ہے کہ نون لیگ تھوڑا سا مشکل میں ہیں عاصف علی زرداری صاحب کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح آئینی بہران سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی کوشش کریں اس کے لیے قانونی ماہرین کے ساتھ کے ساتھ مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ابھی یہی کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طرح کوئی بھی صورتحال نکالی جائے کہ اس سارے صورتحال کو روک لیا جائے اسیمبلیاں تحلیل ہونے سے بچا لی جائیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب پرویز الہی صاحب سے ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے انہیں منانے کی اور اپنے ایجنڈے پر لانے کی اس کے بعد آج پرویز خٹک صاحب کی ملاقات پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوئی اور پرویز خٹک صاحب نے ظاہر ہے اس سارے سیچویشن میں ان کو سپیشلی بھیجا گیا پرویز الہی صاحب سے ملاقات کے لیے انہوں نے کافی طویل ملاقات کی اور اس میں جو ڈسکشن کی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں ہنڈر پرسنٹ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کسی قسم کی جو ہے ہمارے اندر کوئی ایشو نہیں ہے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے سو مونس الہی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی مونس الہی صاحب نے کہا پنجاب اسیمبلی کیا عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے اب ظاہر ہے ایک بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے مونس الہی کی طرف سے ان کے ظاہر ہے اس ٹائم پہ پرویز الہی صاحب کی تمام سیاست مونس الہی صاحب کے کنٹرول میں ہے پنجاب کے ڈپٹی چیف منیسٹر بھی ہیں اور سب کچھ وہی کر رہے ہیں سو ان کی طرف سے ایک پوزیٹیو سٹیٹمنٹ کا آنا پرویز خٹک صاحب کی ملاقات کے بعد اور سب کچھ ہونا سیمز پوزیٹیو فور پاکستان تحریک انصاف فور عمران خان لیکن اینیتنگ کن ہیپن یہ سیاست ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے کوئی بھی بازی پلٹ سکتی ہے جس کی کوشش آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں موجود ہو کر کر رہے ہیں اور پوری پی ڈی ایم کی طرف سے گو اہیڈ آصف علی زرداری صاحب کو دیا گیا ہے اور انہوں نے غالباً ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کچھ انکشافات کیے اور کہا کہ میں نمبر کاؤنٹ پورے کر سکتا ہوں کچھ اس طرح کا اشارہ انہوں نے دیا کہ میرے پاس ذرائع ہیں میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو میرے کہنے پر مجھے جوائن کر لیں گے اور میرا ساتھ دیں گے کل بلاول نے جو پیپلز پارٹی کے پچپن میں یوم تاسیس کے موقع پر جو سارا کافی انہوں نے خطاب کیا اس میں کافی سارے انہوں نے باتیں کی اور ظاہر ہے وہ سب باتیں وقتی حالات کی نفی کرتی تھی اور اسی طرح ہوتا ہے سیاستدان جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ حالات نظر نہیں آتے تمام وعدے ہوتے ہیں یا جھوٹے دعوے ہوتے ہیں پاسٹ کے کیونکہ کچھ پرفارم کیا ہو کچھ ڈیلیور کیا ہو تو یہ حالات ہمارے ملک کے نہ ہوں ہمارا حالات اس ٹائم ہمارے ملک کے حالات یعنی کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ ڈیفولٹ کے بہت نزدیک ہیں یہی کہا جا رہا ہے ماہر معاشیات کی طرف سے اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گے کریڈٹ ڈیفولٹ جو فرسٹ او فال ناظرین میں تھوڑا سا پوائنٹ کلے کروں گا کریڈٹ ڈیفولٹ ہوتا کیا ہے کریڈٹ ڈیفولٹ جو ہے وہ کوئی بھی ملک بیرونی کرنسی میں حاصل کردہ کرزہ واپس نہیں کر سکتا اس کے تین پوائنٹس ہیں فرسٹ پوائنٹ یہ ہے یا کرز کی ادائیگی میں تاخیر کرے بانڈز کی مچورٹی کے لئے زخائر دستیاب نہ ہو یا بانڈز مچور ہونے پر ملک منافع کی ادائیگی نہ کر سکے جو شرح منافع ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے اگر اس کی ادائیگی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے ملک دیوالیہ یا ڈیفولٹ کر چکا ہے یعنی کہ اگر یہ چار کنڈیشنز ہو جاتی ہیں اس سیچوئیشن کے اندر تو پھر اس کو کہتے ہیں کسی بھی طرح کسی کنٹری کا ڈیفولٹ ہو جانا اور ڈیفولٹ کی سیچوئیشن میں آ جانا اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ بانڈز جو ہیں وہ سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھی خدشات لاحق ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی تو اس سے آپ کا سارا جو ملک کا کریڈٹ ہے جو سارا سسٹم ہے وہ رک جاتا ہے اور کریڈٹ ڈیفولٹ کا خدشات لاحق ہو جاتا ہے اب کریڈٹ ڈیفولٹ کیوں ہوتا ہے اب یہ بھی ظاہر ایک سوال ہے کہ کریڈٹ ڈیفولٹ کیوں ہوتا ہے ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپین کرتا ہوں کہ بیرونی سرمایہ کاری میں جب گراوٹ کا باعث بنے یعنی کہ بیرونی سرمایہ کاری یہاں پر نہ ہو ہمارے ملک میں فورا انویسمنٹ کتھی نہیں ہو رہی ہمارے سامنے سیچویشن ہے ساری اور ترسیلات زر جو ہیں اور برامدات میں کمی آ جائے اور زر مبادلہ کے زخائر میں کمی کا سبب بن جائے یہ تین وجوہات کی وجہ سے ظاہر ہے کریڈٹ ڈیفولٹ ہو سکتا ہے کہ obviously ڈالر کنٹرول کرنا کرنسی کو کنٹرول کرنا the only situation that can control the price of the ڈالر اور آپ کا روپیہ تب مضبوط ہو سکتا ہے جب آپ کی ملک سے ایکسپورٹس ہو رہی ہوں آپ کو ایکسپورٹس سے ظاہر ہے کرنسی آتی ہے آپ کے ملک کے اندر اور باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ ڈالرز آئیں گے تو ڈالر کی قیمت کم ہوگی کنٹرول میں آئے گی اگر آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہوں گے جس طرح کرنٹ فیکٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم پر سیچویشن ہماری معاشی حالات بہت خراب ہیں یہاں پر تمام پارٹیز چاہے وہ پی ڈی ایم ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں سب اپنی سیاست میں مشغول ہیں پی ٹی آئے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان سے اس لئے جان چھوڑانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اور جو ہماری حکومتیں پی ڈی ایم اتحاد جو اس ٹائم پر ظاہر ہے اقتدار میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھرہ عمران خان صاحب کا ہے عمران خان صاحب نے اپنا جوٹنیورپونے چار سال کا گزارہ اس میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور اس بیڑا غرق کیے ہوئے کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بہتری کے لئے آزم ملک کو اس زگہ پر لے آئے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہونے سے بچائیں لیکن دن با دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں ابھی کی میں کچھ کرنٹ آپ کو اگر فگرز بتاؤں ناظرین تو اس وقت ہمارے ریزرف کے اندر جو ہمارا فیڈرل ریزرف ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً سات ارب پچانوے کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے مرکزی بینک کے پاس جو زہر مبادلہ کے زخائر ہوتے ہیں وہ سات ارب پچانوے کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں جو ایک ماہ کی امپورٹ بل کے برابر ہیں یعنی کہ کہا ہی جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے پاس کم سے کم تین ماہ کی کم سے کم تین ماہ کی جو ہے وہ امپورٹ بل کے برابر آپ کے پیسی ہونے چاہئے لیکن ابھی ہمارے پاس ایک ماہ کے تقریبے ہیں ہمارے ساتھ مہر موشیات سید علی عمران صاحب موجود ہیں علی عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا جی تینکی سو مچ سر حالات بڑے مشکل ہیں تمام طرف سے یہی باتیں آ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کریڈٹ ڈیفالٹ کی سیچوئیشن بن سکتی ہے ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے اب اس پہ سر میں نے کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ دیفالٹ سر کچھ تھوڑی رہنمائی کریں کہ ہماری اس ٹائم کیا ایکنومل پوزیشن چل رہی ہے ملک کے اندر سر دیکھیں دو رائے جو ہیں اس وقت پاکستان میں پائے جاتی ہیں ایک رائے جو ہے وہ ایک رائے ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے ملک ڈیفالٹ نہیں کیا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے دوسری رائے جو ہے وہ تھوڑی فگرز کی بنیاد پر رائے ہے اس رائے کے مطابق ملک ڈیفالٹ کی طرف چاہ رہا ہے اب جو پہلی رائے ہے اس کے مطابق کسی نہ کسی طریقے سے جب ہمیں ایکسٹرنل پیمنٹس کے اوپر کوئی ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وزیر خزانہ اس وقت کا آئی ایم ایف ورلڈ بینک یا ایشن ڈیویلمنٹ بینک یا اس طریقے سے انٹرنیشنل بارنڈ مارکیر میں جا کے یہ اپنے لون ریز کر لیتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایکسٹرنل پیمنٹس ہیں وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ کے پانچ سے مہینے سال آگے چل جاتے ہیں لیکن یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے یہ انیس سو تھانوے سے لے کے اب تک یہ مسلسل چل رہا ہے اچھا انیس سو تھانوے سے پہلے کیا ہوا تھا آپ کو بتا ہے جو نیوکرل بلاسٹ ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کو کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اگرامک پولیسیز کو جو ہے وہ لے کے چلا جاتا تاکہ اس پریشان کن مرحلے کو اگلے دس بیس سالوں کے اندر ہم پار کر لیتے ہیں اب آتے ہیں ہم دوسری پوائنٹ کے اوپر دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ ہم فگرز دیکھیں اگر ہم فگرز دیکھیں تو ہمارے پاس دیفالٹ کا مطلب کیا ہے دیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسٹرنل پیمنٹس کو اپنے ٹائم پر پورا نہیں کر سکتے ان کو پے نہیں کر سکتے ہم تقریباً ایک سو چھبیس ارب ڈالر جو ہیں وہ ہم نے بیرونی دنیا کے مختلف سالوں کی اندر دینے ہیں ابھی اس مالی سال کے لیے ہمیں تقریباً تین تیس سے چونتیس ارب ڈالر چاہیے جن کے اندر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹیٹ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا خسارہ ہوتا ہے وہ تقریباً ہمیں اس کی مد میں بارہ ارب ڈالر چاہیے یعنی باقی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بیس ارب ڈالر کی دوسری پیمنٹس ہیں اچھا اب اس میں کیا ہوگا کہ ابھی آپ کو بہت ساری ریپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں ریپورٹس یہ سامنے آئیں کہ ایک ہوتا ہے کریڈیٹ ڈیٹ سوائپ ریٹ کریڈیٹ سوائپ ریٹ جو ہے یہ بتاتا یہ ہے کہ ایک ملک کا جو کرزہ ہے وہ کرزہ دوسرا کوئی انسٹیوشن فنانشل انسٹیوشن یا دوسرا کوئی ادارہ جو ہے وہ جو کرزہ اس کو دیتا ہے ایک دوسرے ادارے سے کس طریقے سے سوائپ کر سکتا ہے کس ریٹ کے اوپر سوائپ کر سکتا ہے یعنی کوئی سو روپے اگر کسی ملک کو کرزہ دیتا ہے تو ایک دوسرا انویسٹر کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سو روپے کے عوض مثال کے طور پر پچانویر پی ابھی دیتا ہوں میں اس ملک سے ٹائم پر وہ سو روپے واپس دے لوں گا ٹھیک ہو گیا تو اس کو کہہ دیں کریٹ سوائپ ریٹ اچھا پاکستان کا کریٹ سوائپ ریٹ جو ہے مرس دو ہزار بائیس میں جو وی این سی سے پہلے پہلے پانچ فیصد تھا یعنی پاکستان کو اگر کسی نے سو روپے آ دیا تھا تو پاکستان کا کرزے کو کوئی سوائپ جو ہے پچانوے روپے دے کے سکتا تھا اب جو ہے آپ نے دیکھا یہ مفتا اسماعیل صاحب کے دور تک یعنی تقریباً اکتوبر کے دوران تک یہ ریٹ جو ہے پچیس فیصد پہ تھا ٹھیک ہے اور وہ بھی ایک پچیس فیصد بھی کیسی پرسنٹیج تھی جو پھر بھی قابل قبول تھی ہم ہاؤیور دھار صاحب کی آتے ہی جو مریمی بی نے دھار صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستانی معیشت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن جب دھار صاحب آئے ہیں تو دھار صاحب کے آنے کے بعد یہ دیٹس ریپ ریٹ وہ تقریباً پینسٹ فیصد اور اس کے بعد ایک سو تئیس فیصد کو چھو کر واپس اکتر فیصد پہ آیا ہے لیکن ابھی بھی اکتر فیصد بہت جاتا ہے دھار صاحب بلومبر کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ بلومبر کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دس فیصد ڈیفارڈ ریسک ہے جو چیمہ گو یہاں چل رہی ہیں نوے فیصد سو فیصد وہ غلط ہیں ٹھیک ہے وہ اس ریپورٹ حوالہ دیتے ہیں جو بلومبر کی ریپورٹ کہتا ہے یہ دس فیصد بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کی کرنسی ابھی نیوورا ایک ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو بتاتی ہیں کہ دنیا کی کرنسی جو ہیں وہ کس طرح سے موو آؤٹ کر رہی ہیں تو دنیا کے ساتھ کرنسی اس وقت شدید پریشان کن حالات میں ہیں ٹھیک اور ان میں سے پاکستان جو ہے اس کا نمبر بھی بیچ میں آتا ہے پاکستان سری لنکا پاکستان سری لنکا ایون ترکی بھی اس کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ سیچویشن یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز کی نہ صرف کمی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو ڈیک سواپ ریٹ اتنا زیادہ بھڑ چکا ہے کہ کوئی دوسرا انسٹیوشن یا دوسرا پرائیوٹ انسٹیوشن جو ہے وہ آپ کو لون دینے سے کاثر ہوگا ٹھیک ہے چھتر سال کی تاریخ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کہ جناب ابھی تک ڈیفالڈ نہیں کیا تو اس میں جو ہے وہ کچھ نہ خوش مل جاتا ہے بات بالکل درست ہے کہ یہ چلتا آرہا ہے سر ظاہر ہے ابھی جو کرنٹ سیچویشن آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی پریشان کن ہے میں بھی کچھ فگرز جو ہے وہ میں نے ناظرین کو بھی بتائے اور ظاہر ہے ابھی کرنٹ جو ہماری سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بتایا ایک سو چھبیس عرب ڈالر جو ہے وہ غالباً ہم نے ادا کرنے ہے ایسی ہے علی مراسیب علی مراسیب یہ ایک سو چھبیس عرب ڈالر ہم کس طرح سے یعنی آپ نے کہا کہ جس میں سے غالباً بارہ عرب ڈالر وہ ہیں جو ہمیں کرنٹ یہ کے اندر آگے پی آف کرنے ہیں جی بلکل ایسے یہ تقریباً وہ اتنی سر ہمارے ٹوٹل فورن ریزرف جو ہے وہ سات کروڑ پچانوے یعنی سات عرب پچانوے کروڑ ڈالر اس ٹائم پہ ہمارے پاس ہمارا ٹوٹل ریزرف ہے تو یہ پیسے کس طرح سے ادا کیے جائیں گے سر جی میں وہی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو پاکستان کے پاس ریزرف تھے وہ تقریباً جو فیبری ٹو تھاؤزن ٹرینٹی ٹو یعنی سال فیبری میں تقریباً بیس ایک سرب ڈالر کے پاس ٹوٹل ریزرف تھے جس میں سیڈ دین کے پاس سوڑہ ریزرف تھے جو اس وقت آدھے ہو کے آپ نے جس طرح سے بتایا سیون پوٹن نائن بلین ڈالرز ہے اب جو سیون اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سیف ڈپاؤزٹ بھی شامل ہے جو سعودی ریبیا اور چائنہ سے ہم رولوورز کراتے جا رہے ہیں وہاں پہ سیف ڈپاؤزٹ میں یہ بھی شامل ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی پانچ دسمبر کو ایک انٹرکشن بانڈ مارکیٹ میں جس طرح سے ہم نے لون لیاوا تھا بونڈ ریز کر کے تقریبا وہ 1.08 10 ڈالر کا لون تھا یہ لون جو ہے پانچ دسمبر کی بجائے دو دسمبر یعنی کل جمعے والے دن پے کرنے ہیں انہوں نے ارلی پے کر رہے ہیں دو تین دن پہلے کیونکہ جو انویسٹر ہے اس کریٹ ڈیس ویپ ریٹ جو کہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہا ہے اس کی پے آف کیا جائے تاکہ انویسٹر کا پاکستان پہ کونفیڈنس بہال ہو اور ہم دوبارہ انٹرنیشن بانڈ مارکیٹ کے اندر جا کر اس ڈیک کو ریز کر سکیں اور جا تک آپ کہ کم تک جو جی جی علی بھائی یہ بتائی کہ پانچ دسمبر کو پاکستان نے ایک ارب ڈالر کے بانڈ پاکستان کے پاس پرائیوٹ بانکس کے پاس تقریبا ساڑھے پانچ ارب ڈالر ہیں پاکستان کے پاس موجود ہوں گے پرائیوٹ بانکس اور پاکستان کے ملاکے تو کچھ ظاہر ہے کہ پاکستان اپنی ریزولٹس بھی استعمال کر رہا ہوگا پرائیوٹ بانکس سے بھی لے کے پی کر رہا ہوگا تو یہ ون بلین ڈالر کے دائیگی دو دسمبر کو ایزی لی کر دی جائے گی اگر ہوگا یہ پی کر ڈالر پی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ پاکستان ایمپورٹ بیسٹ اکانومی ہے جو بھی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کے لیے ایمپورٹ کرنی پر جاتی ہے اور اس کے اوپر فلٹس ایک وزیراعظم نوازلی صاحب نے مختلف جگہوں پہ کہا اور بلاوال بہتر صاحب مختلف جگہوں پہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی تیمتی سرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہ علیہیتا بات ہے کہ ایمپورٹ بینک اس نقصان کو ابھی بھی اس کا تخمینہ لگانے کی اندازہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کہ یہ واقعی اتنا دور تنفثان ہے بات کہنے کہ یہ پاکستان کے پاس جب انپورٹ کورٹن بھی آپ کو انپورٹ کرنے پڑ رہی ہوگی تو یہ بہت بڑا آگے چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ ایکس طریقے سے ایکس پورٹ کے مومنٹم کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور جب یورپ جس نے جی ایسی پلاس ٹیٹس پاکستان کو دیا ٹیکسٹائل ایکس پورٹ کا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت شدید ریسیشن جو ہے وہ آ رہا ہے بلکہ اور جب سردی آئیں گی تو اور ان کے جو انرجی کے گیس پرائس بڑے پاکستان سے یورپ کی طرف نہ صرف وہ مقاصر ہے بلکہ جی طریقے سے انٹرنیشنل بینکس جو ہیں وہ اپنا انٹرس ریٹ بڑھا رہے ہیں جس میں فیڈ میں سب سے زیادہ انٹرس ریٹ سب سے پہلے شروع کیا بڑھانا اور اس کے بعد اس کو فالو کیا نوے سینٹر بینکس نے دنیا کے تو جب انٹرس ریٹ بھرتا ہے دنیا میں تو ریسیشن نے کیریئٹ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی سکت ختم ہو جاتی ہے چیزوں کو خرید نہیں بلکل صحیح یہ ظاہر ہے جو فگرز ہمارے سامنے آرہی ہیں بڑی پریشان کون ہیں دار صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ بڑی غور طلب تھی کہ ملک کے اندر جو حالات تھے انہوں نے خود بھی کچھ فگرز کو بتایا کہ جب ان کی ہوتے ہوئے سیچوئیشن تھی تب سے اب اسحاب دار صاحب کے آنے کے بعد مزید کچھ بگڑ گئی ہے دن بگاڑ کی طرف جا رہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے پوائنٹ ہوگی کہ ظاہر ہے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو چار سو ملین ڈالر کا بھی ریزر ایک دفعہ رہ گئے تھا ہمارے پاس تب ہم نے دیفولٹ کی طرف ہم نہیں گئے لیکن ظاہر ایسی نہیں تھی دنیا کی اکانومی ایسی نہیں تھی دنیا ساری ایسی ڈسٹرب نہیں تھی تو اب ہی حالات کے اندر آپ سمجھ تے ہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی بیتری کر دے گا ہمارے لئے سر بلکل آپ درست درست آپ نے اپنے سوال کے اندر جواب دیا کہ جس ریکھے سے پاکستان مختلف حیث دراؤں پہ آیا پاکستان اس دیفورٹ رسک کو اس نے نکلا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سب لوگ سارے ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ تقریبا پچھتر سال سے دیفورٹ رسک کے قریب جا کے ہم واپس آ رہے ہیں مگر لانگ ٹام پالیسیز بہت ضروری ہیں آج اگر آپ کسی بردر ممالک سے لون لے کے پودر سے کچھ سیف ڈیپوزٹ کے اندر اضافہ کر کے یا اپنے ایکسٹرنل لائیبیلٹیز کو ہیج کرنے کے لیے یا پی کرنے کے لیے کسی انٹرنیشنل انسٹیوشن کے مزید لون لے کے پانچ چھ مہینے سال دو سال آپ ٹپا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا پاکستان میں چونکہ دیموکرسی اور پاکستان میں جو جماعتوں کا دیموکرسی کا تائم دورانیا ہے وہ صرف دو ادوار میں پانچ پانچ سال پورے گزارے انہوں نے اور وہ تھے نواز شریف صاحب کے اور نظرداری صاحب کے پانچ پانچ چار چار سال انہوں نے پورے گزارے مگر اس دوران میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان نے واقعی اتنی ہی ایکسپورٹ میں ترقی کی کیا پاکستان کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا کیا اس کے اثرات اچھے ہوئے تو وہ ایک الیدہ بہت ہے مگر اس میں سب سے اہم کردار ظاہر ہے اس وقت فوری طور پہ برادر ممالک کا ہی ہوگا مگر برادر ممالک بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پلٹیکل سیچویشن ہے جو اقتدار ہے وہ کس کے پاس ہے کون اس کو آگے لے چلے گا تو ایک پارٹی حکومت میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ایکشن کروائیں جو بھی ہے نظریات ہیں دیکھیں سوشلیزم کا نظریہ ہے بلاول نے کہا اکانومی ہماری سوشلیزم تو آپ دیکھیں دوسری طرف نوانشیف صاحب کا نظریہ دیفرنٹ ہے اور اسی طریقے سے جی یو آئی کا اور دوسری جماعت وں آئے وہ آنے کے بعد اپنی پالسیز کو منوا سکے اس کی صوبوں کے اندر اس کی حکومتوں کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے تعلقات یا ان کی حکومت ہو تاکہ صوبوں کے ذریعے ان سب چیزوں کو کیا جا سکتا نا اکیلا فاق جو ہے کسی بھی اکانومی کو چلا نہیں سکتا ہمیں 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 اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ایک ایسا حکومتی فرنٹ ہو جو برادر ممالک کو یقین دلائے کہ اگلے دیس پندرہ سالوں میں آپ کی انویسمنٹ سے آپ کو بہتر ریٹرن ملیں گے تاکہ یہاں پہ انویسمنٹ آئے اور انویسمنٹ کے تھو ہم جو لونز اور ایکسٹرنل انٹرسٹ ہمیں پہ کرنا پڑتا وہ اتنا کمپاؤن ہو جاتا کہ اس وقت آپ اپنی جی ڈی پی کا میڈر پورشن آپ ڈیٹ ریپیئیمنٹ پہ رگھا جاتے ہیں نہیں کل کی پریس کانفرنس مریم ورنگ سیب صاحبہ آئی اور انہوں نے بتایا کہ میسیچیسٹ میں ایک بلڈنگ پاکستان کی جو کافی دیر سے بند پڑی ہے غالبا کسی استعمال میں نہیں آرہی اور اس پہ کوئی تیرہ لاکھ ڈالر کا بتایا کہ ٹیکس جو بنتا ہے جو امریکہ پاکستان پر امپوز کر رہا ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس بلڈنگ کو آکشن کر دیا جائے اور ایک شفاف طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اس کو آکشن کیا جائے اور اس کی ویلیو 68 لاک ڈالر یعنی 6.8 ملین ڈالر نے بتائی کہ 6.8 ملین ڈالر کی ہم آکشن کرنے لگے ہیں اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں نقصان ہو رہے ہیں تو سر اسی طرح اساس اگر پاکستان یا ہم بیشتے رہے ہیں کہ جو حکومت بھی آتی ہے وہ پرائیوٹائزیشن کو بڑا ڈی گریڈ کرتی ہے جب وہ آپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں یہ کیوں پرائیوٹائزیشن کر رہے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہیے پھر جب وہ خود اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پرائیوٹائزیشن کی طرف بھاگتے ہیں کہ ظاہر ہے اساسے اپنے ذاتی ہیں نہیں ہیں ملک کی اساسے ہیں تو شاید کسی کو فکر نہیں ہے اس لیے سب یہ کرتے ہیں سر یہ بلکل آپ کے بات درست ہے پرائیوٹائزیشن کا جب بھی کوئی جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ فوری طور پر فنڈز کہاں سے لے کر رہے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس ایک سو چھوٹ ستائیس ڈالر ہمیں دے نہیں ہیں دوسرے نمالکے اور جب ان کی ریپیمنٹ کے وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری ایک سپورٹ کا بالکل ایک منیمم پارٹ ہے اور ہماری ریمیٹنسیز بیچ میں آتی ہے جس کی وجہ سے خسارہ ہے سالانہ سامنے نظر آرہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا تو جب آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے پیمنٹ کرنی ہے تو ظاہر آپ اپنے ساتھ سے بیچ اس کے لاب کوئی چارہ نہیں ہے اب اس وقت جو ہے وہ سیچوئیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی خاص چیز آویلیبل ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم ایکسپورٹ کافی انکریز ہوئی مگر آئی ٹی کے اوپر بھی ٹیکس کی برمار کی گئی آئی ٹی کے اوپر بھی ٹیکس کے حوالے سے کافی دباؤ ڈالا گیا اس بجٹ کے اندر تو اس میں آئی ٹی کا بھی جو آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ ہیں اس کی بھی متاثر ہونا شروع گئی تو ہم تو ایک سپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے ہی نہیں اب کیا پرائیوٹائزیشن ایک بری فیز ہے کیا بلکل خطرناک ہے ایک ایسا بلکل نہیں ہے یہ پرائیوٹائزیشن خطرناک نہیں ہے پرائیوٹائزیشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں پرائیوٹائزیشن میں اگر آپ سب کچھ بیچ بات کے کہیں کہ بس یہ آپ کا آج سے تو یہ خطرناک ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آئیں ہم ہمارے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں انویسٹمنٹ سے ہم آپ کو یہ ایسٹر دیتے ہیں آپ اس کو چلائیں آپ اسے کھائیں لیکن یہ ایسٹر آپ پانچ سال بعد دس سال بات پندرہ بیس سال میں ویلت منیجمنٹ کہتے ہیں ویلت منیجمنٹ کمپنیز کے طرح جو ہے اس طریقے سے منیجز کیا جا رہا ہوتا ہے پرائیوٹ ایکوٹی کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں جب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہو رہے تھے یعنی یہ جب آرے تھے دوز اٹھارہ میں جانتا ہے مگر کرنا ایسے چاہیے تھا کہ پرائیوٹ ایزیشن کمیشن کو جو ہے اس پیکٹرن کے اوپر لے کراتے جس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشیب پرائیوٹ ایکوٹی کمپنیز کے تھرہ اور ویلت منیجمنٹ کمپنیز کے تھرہ اپنے فرینڈلی کانٹریز کو اپنے دوست و مالک کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر انویس کریں اور اس کے اوپر کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا تھا سی پیکٹرنشیب پیچھلی حکومتوں میں دونوں دیوہ حکومتوں میں جو بھی معاہدات ہوئے اس ان کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت تھی ان کو چین کے ساتھ مل کے جو فردر اگری نگوشیٹ کے جاتا تھا مسئلہ وہیں پر ہے کہ ایک حکومت کے پاس جب تک افتیارات نہیں ہوں گے تب تک پاکستان آگے چلنے سکتا ہمیشہ سہارا لے گا یہ لونز کا اور یہ کر رہے کا ہی سہارا لے کے آگے چلتا رہے گا ایک جو اب غالباً سات اشاریہ نو بلین ڈالر پہ رہ گئے سر نہیں میں تفصیح کرنا چاہتا فروری دو ہزار بائیس میں ہمارے پاس پرائیوٹ اور سٹیڈ بینک کے دونوں ملا کے جو ریزرز تھے وہ تقریباً بیسٹک کے سرب ڈالر تھے اور اب جو دونوں کے ملا کے جو ریزرز ہیں وہ تقریباً چودہ ارب ڈالر کے لگ بگ ہوں گے اس وقت پاکستان کے پاس جو ریزرز آرہی ہیں وہ آپ شروع میں پروگرام کے بتائیں وہ تقریباً سات اچھ اچھ نو ارب ڈالر کے پاس ہوگی یہ لیکن پھر بھی اکیس بلین ڈالر سے اتنا گراف کا ڈاؤن آنا یہ کیا کرزوں کی اتائیگی کی گئی ہے کیا 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 گیا جو پیسے ایک دم سے اس قدر سٹیپ فلکٹویشن آئیے زر جی بلکل دیکھیں دو چیزیں سب سے ہیں میں سب سے پہلے کیا ہوا کہ مارچ میں چین کا کرزہ رول اوور ہوا یعنی وہ پیسے واپس آئے کوئی جولائی میں جا کے اس دو مینے کے گیپ میں پاکستان کے روپے کو دیکھا کہ ایک سو چھتر سے ایک دو سو چالیس دو سو پینتیس چالیس کے درمیان میں پہنچا دیا اور اس کے بعد آپ کی مزید پیمنٹ آئیں مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک سو پیمنٹ کرنے کی ورہ سے ہماری جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہوئے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو پیٹرولی مسنوات کی دائیگی کرنی ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں نا آپ کا جو پیٹرول جو ہم نے آئل خریدہ مارکٹ سے اس وقت جو پر بیرل ریٹ تھا وہ تقریبا ایک سو بیس ڈالر کے لگ بگ چلا گیا تھا آج آپ یہ ریٹ دیکھیں تقریبا یہ بلکل یہ دو ایک برینٹ ہے اور ایک وپ آئی ہے وپ آئی تو چوہتر پچھتر کے قریب ہے اور یہ پچاس روپے لیوائے کہا کہ آپ نے یہ لے جانا یہ پچاس روپے پورا کر دیا ہے اس دفعہ ریٹ نہ بڑھا کر کیونکہ کم اس وقت مارکٹ میں ریٹ کم ہو رہا تھا پاکستان پر حکومت مجبور تھی وہ نہیں کم کر تکتی تھی کیونکہ آئی ای ای مجھے پورا کر دینا ہے پیٹرولیم لیوائے اس کو پورا پچاس روپے کر دیں جو آئی ای 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 پیٹرولیم اس کو پی ڈی ای 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 اگر آٹھ سو روپے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا اور اس کے اوپر جی ای سی لگے گا پندرہ سے سترہ پرسن جو ابھی نہیں لگا وہ بھی لگے گا اور اگر وہ لگے گا تو اس کے بعد پورا نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد مختلف دوسرے طریقوں سے ٹیکس کٹھے دیا جا رہے ہوں گے تاکہ اس آرس سورپ کی گیپ کو آرس سورپ میں کوئی ریونیو ہے اس کی کلیکشن کے اندر کوئی پرابلم نہ کریئٹ ہو تاکہ آئی ای 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 کی مگر نومبر بھی گزر گیا ہے پاکستان کے جو سی ڈی ای 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 پانک جو ہے ہمارے ساتھ رہی گا کچھ بڑے ای سے کرنے اکانومی کی اوپر سر ملکی اکانومی پر مہنگائی کی اوپر ظاہر ہے ہمارا آج کا ٹوپک یہ اسی لیے ہے کہ ملک کا پورے ملک کی یہی حالات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی امران صاحب مہر مویش آت ہیں کافی باتوں پر علی عمران صاحب نے ہماری رہنمائی کی علی عمران صاحب یہ بتائے گا سر عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو پچاس روپے پیٹرل تھا سر انہوں نے آتے ہی وعدے کیے عوام سے کہ ہم پیٹرل کی پرائز وہ ایک سو پچاس سے بھی کم لے کی آئیں گے ان کے تمام لیڈرز جو کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار پر پیٹرل کی پرائز سر اس کی کیا ریزن خان صاحب نے کس طرح سے ایک سو پچاس پر مینٹین کیا ہوا سر دیکھیں سب سے پہلے بات ہی ہے ہم آئی ایم ایس کے پروگرام خان صاحب کے دور میں بھی تھے تین وزیر خزانہ گزرے ایک وزیر خزانہ ان کے پرانے یعنی عمر صاحب تھے حفیظ شیخ صاحب اور پھر ترین صاحب آئی اور آئے اور آئے انہوں نے نیگوسیئٹ کیا اب نیگوسیئشن کے دوران اصل میں آئی ایم ایف چاہتا کیا تھا آئی ایم ایف چاہتا یہ کہ آپ ریونی کولیکشن ہے وہ آپ کی درست سمت میں جائے ٹیکس ریونی کولیکشن بہترین ہو آپ کا جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ ریونی سے میٹ کر رہے ہو اور آپ جو کنٹرول ہو اب جو شوکر کرین صاحب کی رائے تھی انہوں نے جس طریقے سے ایک سو پچاس روپے پہ آکے فکس کیا انہوں نے جو لوجک بھی تھی وہ لوجک کافی انڈرسٹوڈ بھی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جب دو ہزار اٹھارہ میں حکومت چینج ہوئی تو اس حکومت کا جو پی ایس ٹی پی پرگرام پر خرچہ تھا وہ تقریباً ہزار ارب کے پاس تھا اس کو ہنہوں نے کم کر کے چار سو پانچ سو ارب روپے جو آپ کر دیا اب اس میں کیسے اب دیکھیں یہ جو ایک تو اس خرچے کو کم کرنا ایک طرف رکھی اور دوسری طرف تیکس کلیکشن اگر آپ ان ادوار کی دیکھیں دو ہزار بائیس کا تیکس کلیکشن دیکھیں پہلے سال پہ تو وہ کافی زیادہ تھا تو جو وہ زیادہ تھا وہ تقریباً انہوں نے تقریباً لگایا تھا کہ ایک کا کہنا تھا اور اس چیز کے اندر وہ کامیاب رہے اور اس چیز کو مسلسل ایمپلیمنٹ بھی رکھتے رہے نہ صرف پیٹولیم اس نواز کیمتوں میں بلکہ الیکٹرسیٹی کے اندر بھی انہوں نے یہ ریلیف کو پاسون کیا کہ جو فیول ایڈجسمنٹ ہے اس کو انہوں نے فریز کیا روپے بھی زیادہ نظر آ رہا تھا اس ایک سو پچاس روپے میں پی دی نہیں تھا جو پیٹولیم لیوائے تھے وہ بہت اس کی امونٹ بہت کم تھی چار پانچ روپے بھی نہیں ہو گئی یعنی اتنی کم تھی امونٹ پچاس روپے ہو گئی پچاس روپے اگر ایک سو وہ پانچ روپے ہو چکا ہو تقریبا اور اس کے اندر اسی روکا گیا جو پاسو نہیں کیا گیا جو قیمت کم ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکی میں اور اس کا فائدہ پاسو نہیں کیا عوام کو اس نے کیا ہوا کہ تقریبا ایک روپے 32 پیسے آئل مارجن ہے وہ انکریز کیا گیا ہائے ہے کسی بھی حکومت کا تو اگر یہ انداز لگائیں 200 کچھ روپے تو یہی سے آپ پر پہنچ کے 500 سے اور اگر اس کے اوپر آپ جو نگائیں اب اس وقت جو قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ تقریبا 103 4 ڈالر پر بیرل تھی اور وہ کم ہو کے اب دیکھ رہے کہ اسی ڈالر پر بیرل پر آئی ہو ہے تو اس کی اماؤنٹ کو اس لئے نہیں کیا جارہا تاکہ اسی پیٹرولیوم لیوائے کو اور اسی جو ہے وہ مارکیٹنگ گمبری کے مارجنز کو جو ہے وہ کور کیا جا سکے اور اب اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ انکریز کرے گا اس وقت پرٹولیوم مصنوات کیمتیں خدا نا فارس انٹرنیشنل انکریز کر جاتی ہیں تو یہ دو سو پچیس روپے پی ابھی جان فکس ہوا ہے اس سے انکریز کرنا پڑ جائے گا کیونکہ پرٹولیوم لیوائے تو یہ کم کر نہیں سکتے مارجن دے چکے ہیں ایم سی اس کو تو اب ایک جی ایس ٹی لگانا باقی ہے اگر یہ جی ایس ٹی بھی لگا دیتے ہیں تو یہ تو انکریز کر جائے گا ان کا عمران خان صاحب کا جو سلسلہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ریونیو کا جو کلیکشن ریونیو ہائیس ہوئی ہے ان کی اس میں پاس کیا گیا عوام کو عوام کو ریلیو دینے کے طرف شوکترین صاحب جو ہے عوام کا بھلا وہ لوگ کر رہے تھے جس طرح بھی اس کو منیج کر رہے تھے اور اس حکومت نے آتے جو ہے وہ تمام کیونکہ ظاہر ہے اس time ہم کروڈ آل کی انٹرنیشنل پرائس دیکھیں تو وہ غالباً ایک سو تین ڈالر ایک سو چار ڈالر کے اراؤن تھی آج چوہتر ڈالر ہے یعنی کہ اگر ہم اس فگر کو دیکھیں تو اٹھ ہمارے ملک میں ہم کب تک لوگوں سے کرز لیتے رہے کیا یہ کرز سے ہماری جان چھٹنے کا کوئی سلیوشن ہے سر جی بالکل ہے اگر آپ کمیٹمنٹ ہو اور کام کرنے کی لگن ہو اور پاکستان میں رہتے ہوئے کرنے کی پاکستان ہی سب کچھ ہے پھر آپ پاکستان کے لئے کچھ کریں گے پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس چار موسم ہے پاکستان کی اگری کلچر جو ہے وہ توجہ طلب ہے پاکستان سر خود چونکہ ظاہر ہے میرا اپنا بھی زراعت سے کچھ تعلق ہے اگری کلچر سر تو کیا کریں گے یہاں پہ کیا ریسرچ ہوگی اور ہم کیا اس میں امپروومنٹ کریں گے بالکل وہی کہا نیت صاف ہونی چاہیے اب تک ہم کپاس کی پیداوار کو انکریز نہیں کر سکے ہمیں تقریبا تیرہ ملین بیل چاہیے ہم سات آٹھ ملین بیل سے کبھی اوپر گے ہی نہیں تو ہم چاہیے کہ ہم اپنی کپاس کی پیداوار پاکستان میں کم از کم پوری کر لیں تو ہگر انپورٹ جو ہم کر رہے ہیں پانچ چے ملین بیل پر یر کو خکم ہو جائے ایک انپورٹ ہم یہاں پر ہی کچھ ایسا کپاس 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 بنا گندم کی امپورٹ کرنے پہ کبھی رشیہ کبھی یوکرین کبھی اسٹریلیا کبھی کہاں جانا پاڑ رہا ہے پاکستان کے پاس گندم ہی نہیں ہے کیا پاکستان کی پاس گندم نہیں ہگر اسی طریقے سے دیکھیں تو پاکستان کا پیاز ٹماٹر اس کی ڈپینڈنسی دیکھیں کبھی ہم پاکستان کی اصول کو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر جو باہر سے آکے کمپنی لگاتا ہے جس کو MNCs کہتے ہیں یہاں پر آکے کمپنیاں لگاتا ہے وہ FDI آتی ہے آپ کے پاس فرن ریکس انویسمنٹ آتی ہیں مگر اس کے پاس کیا ہوتا اس کے پاس کیا ہے کہ آپ تکنالوجی شفٹ نہیں کرتی یہ کمپنی آپ ان کے ساتھ ایسے مہدات کریں کہ تکنالوجی شفٹ کریں آپ اپنے ساتھ انڈیا کو دیکھیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو MNCs آتی ہیں وہ جب تک وائن اپ نہیں کرتی ہیں وہ سے یہ جاتی نہیں ہے تب تک ان کا مائدہ یہ ہے کہ وہ یہ پیسہ لے کے باہر نہیں جائیں گی ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اس کا پر 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 چاہیے اس حوالے سے میگوشیئٹ کرنے کی گروتہ ہے گاڑیوں کی کارخانوں سے یہاں پر اسمبلی ہوتی ہے پر پر اسمبلی کر کے گاڑی چلا دی جاتی ہے جبکہ پاکستان میں اس کی انڈسٹری کو شفٹ کرنا چاہیے تکنالوجی شفٹ کرنی چاہیے پاکستان جو ہے اس میں اس کو کر سکیں بہت داری ایسے کام جو ایسے ہو سکتے ہیں پاکستان پر کھڑا ہو سکتا ہے پاکستان کی ریمیٹنسز کو ابھی بھی انکریز کیا جا سکتا ہے ابھی بھی ہنڈی کے توجہ کافی کام ہوتا ہے اس ہنڈی کے اوپر بھی کافی کنٹول کیا جا سکتا ہے سید علی عمران صاحب بہت شکریہ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوگی سر بہت شکریہ ناظرین علی عمران صاحب مہارے موشیات اور کافی باتیں انہوں نے بتائی کہ ہم ہمارے ملک کے اندر چار موسم ہیں ہمارے پاس دیا گیا اللہ کا سب کچھ ہے صرف نیک نیت ہی ریکوائیٹ ہے ہمارے تمام لیڈرز کی طرف سے ہمارے لوگ کی طرف سے ہمارے پاس زراعت ہے ہمارے ملک اندر باون قسم کے فروٹس ہوتے ہیں اور ہر طرح کا موسم موجود ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے صرف نیت کی کمی ہے اگر ہم نیت ٹھیک کریں تو ہم لیے گئے تمام کرزے بھی اتار سکتے ہیں اور اپنے تمام بوجھ کچھ سے اتار سکتے ہیں وہ بات جو ظاہر ہے یہاں پر اکثر سیاست دان کرتے ہیں جو خواب دکھاتے ہیں وہ خواب پورا ہو سکتا ہے اگر یہ سب کچھ کیا جائے اس کے ساتھ پروگرم کو اختتام کریں گے اللہ حافظ